زمین کا جھگڑا بھی ختم کر دیتا ہوں سفید رمال والو زمین کا جھگڑا بھی ختم کر دیتا ہوں سفید رمال والو اوہ سفید رمال والو ادھر دیکھ کے دیکھو سنو کہاں کھوئے ہو تیری زمین کا جھگڑا بھی آج ختم کر دیتا ہوں اس کے دلگا آقا کیسے کہا جا اس پیڑ کے پاس جانا اور جانے کے بعد تنی سے اس کا جب تنہ ہوتا پیڑ کا تنہ تنہ سمجھتے ہیں ہاں اس سے جا کے کہنا میرے نبی کا حکم ہے اس کے انگنہ سے چلو مورے انگنہ میں آ جاؤ اور جب تیرے انگنہ میں آ جائے گا تو زمین کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا یہ صحابی رسول تعین یقین تھا کہ نبی اشارہ کریں گے تو پیڑا جائے گا نبی فرمائیں گے تو میرے انگنہ میں آ جائے گا بس صحابی رسول اٹھے اور اپنے کے مانگ میں پیڑ کے قریب گئے اس کے اپنے کے پاس جا کر کے بھولے اوہرے میرے نبی کا حکم ہے اس کے انگنہ سے چلو میرے انگنہ میں آ جاؤ اتنا کیلہ کا پیڑے ہلا شروع کیا اپنی جلو پر پارتا ہوا زمین کا چھیلنا ہوا یہوہی گنہ سے چلا مستضا کے غلام کے آنگن میں آ گیا جب یہ معاملہ پر ہلی کے آلاغ رکھنا دے گا تو پکار ہلے اور کون دیتا ہے دینے تو تو چاہیے دینے والا ہے سچا نارے تکبیر نارے رسالت شانِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ حکمِ مصطفیٰ شانِ ادھر ادھر بھاگ کے سن لوں یا ادھر ادھر دیکھ کے سن لوں اولی دس منٹ ایک گھنٹے کا ٹیم تا پچاس منٹ بول چکا ہوں دس منٹ اور بولوں گا تقریر ختم محبوب کی چاہت کو پورا کر لینے کا نام عشق ہے ایک بزرگ کا یہ کام تھا مدینہ شریف جاتے چھ مہینے مدینہ جانے میں لگتے کتنا اور جیسی مدینہ جاتے مدینہ میں روزہ رسول کے سامنے مریدوں کلے کے کھڑے ہوتے مشکل سے تیس سیکنڈ اور پھر کہتے چلو واپس اور پھر واپس آتے چھ مہینہ گھر آنے میں لگتے اور جب گھر آ جاتے تو مریدوں سے کہتے خبردار کوئی سامان نہیں کھولنا پھر مدینہ چلو پھر مدینہ جاتے چھ مہینہ لگتے پھر روزہ رسول پہ جاتے تیس سیکنڈ رکھتے مشکل سے پھر واپس گھر چلو جب گھر جاتے خبردار کوئی سامان نہ کھولنا پھر مدینہ چلو سمجھ مہینہ نہیں آیا جمعہ اچھا یہ مرید بھی پکے مرید تھے آج کا مرید ہوتا تو پہلے سفر میں ہی خدا کی قسم کہہ دیتا بھئی میں مرید ہی توڑ رہا ہوں میرے بس کی بات نہیں ہے آؤں اور جاؤں لیکن یہ پکے تھے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے لیکن بہت دن کے بعد ایک مرید دیوانگانو عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیوانگانو عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں بیدار کے لیے پتہ کیا کہا نبی کے عاشق نے کہا سنو آنے جانے کی پہلے تو بات سن لو میں گھر رکنا اس لیے نہیں چاہتا میں گھر رکا اگر مجھے موت آئی تو گھر کا ہو کے موت آئی گی اور اگر مدینہ کو جاتے ہو موت آئی تو فرشتے کہیں گے مولا یہ مدینہ جا رہا تھا مر کے آیا ہے مدینہ سے آتے ہوئے موت آئی تو فرشتے روح کو لے کے جائیں گے اللہ کی بار کا عقبہ کہیں گے مدینہ سے آ رہا تھا مر گیا مدینہ آتے جاتے اگر مر گیا تو قسمت کی عید ہے تو کہا حضور مدینہ نہیں کیوں نہیں رک جاتے تو اللہ والی نے جواب دیا کہ میں جب نبی کے روزے پر رکتا ہوں تو اپنی سانس روک لیتا ہوں اور جتنی دیر سانس رک سکتی ہے اتنی دیر روزے پر حاضر رہتا ہوں جب سانس نہیں روک پاتا تو روزے سے واپس آ جاتا ہوں کہا حضور کس لیے کہا قرآن کا اعلان ہے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو میں اس لیے سانس نہیں لیتا کہ وہاں کی ہواوں پر میری سانس کی آوازیں کہیں اونچی نہ ہو جائیں یہ مقامِ عدب ہے بھائی یہ مقامِ عدب ہے بھائی وہاں کی ہواوں پر وہاں کی جو ہے فضا میں میری سانس کی آوازیں روچی نہ ہو جائیں اس لیے میں سانس رو بے جاتا ہوں اور جب جب روک سکتا ہوں مدینے میں رکا رہتا ہوں اور جب سانس روک لے گی تاقت نہیں ہے تو مدینے سے آ جاتا ہوں یہ مقامِ عدب ہے بلکل بلکل مقامِ عدب ہے بھائی خدا کی قسم جس دن یہ عدب تمہارے اندر پیدا ہو گیا ولی بنا دی جاؤ گے اللہ 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 تمہارے اندر مسجدوں میں بھی باتیں کرتے ہو جنسوں میں بھی باتیں کرتے ہو اور اورسوں میں تو ڈانس پارٹیاں کراتے ہو تبہ صف اللہ محفل قبالی اور مقابل قبالی کراتے ہو تبہ صف اللہ یہ عدب ہے خدا کی قسم جب تک عدب نہیں جب تک ایمان کامل لائی ارے ابو جہل کو رزانہ دیکھتا تھا مگر ادب کی دگری نہیں تھی اس لیے ابو جہلہ ابو مکر ایک بار دیکھا تھا دیکھ کے مچھل گیا اس لیے کہ ادب کی دگری تھی ادب بڑا سنوری ہے اگر ادب نہیں تو مسلمانوں کچھ نہیں ہے اور ادب محبوب کی ہر ہر چاہت کو پورا کر دینے کا نام ادب ہے میں جو چاہوں وہ کرنے آپ یہ میرا عدب ہے مصطفیٰ جو چاہیں وہ کرنے یہ مصطفیٰ کا عدب ہے یہ مصطفیٰ کا عدب ہے ایک بات بتاؤں میں آپ کو اجازت ہے میرے رامپور میں ایک بزرگ ہے جس کا نام ہے حضور حافظ شاہ جمالاللہ حل چل بھائی بہت پائی کے بزرگ ہیں حضور حافظ شاہ جمالاللہ ان کے ایک مرید اور خلیفہ ہیں جن کا نام ہے شاہ درگاہی محبوب الہی محبوب الہی یہ بھی رامپور میں ان کا مزار ہے دونوں رامپور میں ہیں حضور حافظ شاہ جمالاللہ پیر اور شاہ درگاہی مرید یہ دونوں شکار کھلنے گئے رامپور کا وہ جنگل آج بھی موجود ہے دونوں شکار کھلنے کے لئے گئے تو جب حضور حافظ شاہ جمالاللہ شکار پر اپنا نشانہ چماتے ہیں تو مرید جو شاہ درگاہی تھا وہ شکار بھگا دیتا وہ رکنے نہیں دیتا بھگا دیتا اب حافظ شاہ جمالاللہ صبح سے شام ہو گئی شکار ہاتھ نہیں آتا یہ جس شکار پر نشانہ جماتے یہ بھگا دیتا جس شکار کو شکار کرنا چاہتے یہ بھگا دیتا آپ جلال میں آگئے اور جلال میں آگئے کہہ دیا اے درگاہی رک جا اتنا کہتے ہیں آپ آگے بڑھ گئے کیا کہہ دیا اور اتنا کہہ کے آپ آگے بڑھ کے آپ نے شکار کیا شکار کرنے کے بعد میں شکار گھر لے آئے شکار کھا لیا بارہ سال گزر گیا کتنا زور سے بولو ادھر والے بھی بولو چار میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کتاب تقریباً میرے خیال سے تین سو چار سو سال پرانی ہوگی وہ کتاب اس کے اندر آج بھی یہ واقعہ موجود ہے حضور حافظ شا جمال اللہ بارہ سال کے بعد پھر اسی جنگل میں گئے جہاں بارہ سال پہلے اپنے مرید کو کہا تا ہک جا تھر جا جب بارہ سال کے بعد تو اپنے مریدوں سے بولے آج شادرگاہی کی بارہ سال کے بعد مجھے خوش بہو رہی ہے بارہ سال کے بعد اپنے مرید شادرگاہی کی مجھے خوش بہو رہی ہے مریدوں نے کہا حضور وہ جب بارہ سال سے اب سائنٹ ہے بارہ سال سے غائب ہے بارہ سال سے غیر حاضر ہے ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں ہے حضور ہم نے تو کسی راپور کی گلی میں بھی نہیں دیکھا حضور آج قدمی دیکھا وہ کہاں ہے پتہ نہیں وہ کہاں ہے مگر مرید ہو تو ایسا پیر ہو تو ایسا حاضر شاہ جمال اللہ نے کہاں آج اس کی خوشگوار یہ تلاش کرو جب اس جنگل میں تلاش کیا تو خدا کی قسم گھاس پھوس کے درمیان شادرگاہی کھڑے تھے جسم میں گھاس جمائی دیمک نے مٹی چڑھاتی جسم میں دیمک مٹی چڑھاتی ہے پیڑ پیڑی اس مٹی میں گھاس جمائی کہاں حضور یہ کھڑا ہے شادرگاہی کہاں بھی صلی اللہ نے شادرگاہی تو یہاں کم سے کہا حضور بارہ سال ہو گئے جب آپ نے کہا تھا رک جا میں تب ہی رک گیا کہا ہٹا کیوں نہیں کہا حضور عدب کے خلاف تھا آپ روکے اور آپ کے بغیر اجازت ہڑ جاؤں تو عدب کہاں رہے گا حضور یہ عدب کے خلاف تھا میں ہڑ جاؤں اگر مجھے پوری زندگی یہاں کھڑے لینا پڑتا تو یہاں کھڑے کھڑے اتقال ہو جاتا منظور تھا اگر آپ کا حکم کے علاوہ کوئی قدم اٹھاؤ یہ عدب کے خلاف ہے یہ عدب ہے ایک پیر کا اتنا عدب ہے مرید کو تو خدا کی قسم ایک امتی کو مصطفیٰ کا کتنا عدب ہونا چاہیے بولو میرے بھائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے حضور حافظہ جمال اللہ نے کہا اگر اب میرے مزار پہ کوئی آکہ دعا کرے وہ چاہے کہ میری دعا قبول ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے تیرے مزار پہ جانا ہوگا بعد میں میرے مزار پہ آنا ہوگا تب اس کی دعا قبول ہوگی اب جو لوگ جاتے ہیں کبھی رامپور جانا ہو دعا کرنا اور کوئی دعا چاہیں کہ قبول ہو جائے تو پہلے شادرگاہی محبوب الہی مرید کے مزار پہ جانا پھر پیر کے مزار پہ آ جانا انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی یہ عدب ہے یہ عدب کے تقاضے ہیں دو منٹ اور رہ گیا بھائی باز دو منٹ یہ عدب کے تقاضے ہیں اب اگر تیرے انتر عدب نہیں ہوا تو کتنا بھی داری رکھا لے کتنا بھی کرتا پجاما پہن لے اگر عدب نہیں ہے تو ترے در میں ایمان نہیں ہے عدب ایمان کے تقاضے کو بحال کرتا ہے عدب جو ہے سچا مسلمان بناتا ہے بچہ ایمان عدب ایمان والے کو ولی بناتا ہے عدب ولی کو خواست بناتا ہے عدب 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 کتب و آب دال بناتا ہے عدب عدب قحافہ کے بیٹے کو صداقت کا تاجدہ بناتا ہے عدب 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 دو منٹ ہے مان جاؤ مان جاؤ عدب اگر عدب نہیں تو کچھ بھی نہیں ہائے ہائے دو منٹ پورے کرنے اجازت ہے اب بیٹا بیٹا بیٹی آئے بیٹی آئے گلیہ بیٹا بیٹی آرے ہوں نہیں مجھے ٹیم دیا گیا یہ کمیٹی والوں سے بات کریں گے آپ مجھ سے نہیں بات کریں گے آپ وہ تو جو کمیٹی والوں سے ٹیم ہے میں اتنا ہی بولوں گا اگر آپ کو بڑھوانا ہوتا تو ان سے بات کرنا بس بات میں پوری کر رہا ہوں یہ بھی عدب ہے اب بولو سبحان اللہ کیا عدب ہے عدب بس بات بڑھاؤں گا میری باون منٹ پہ تقریر شروع ہوئی تھی باون منٹ پہ جب باون ہو جائیں گے تو یہ گھنٹہ ہو جائے گا ٹھیک ہے سنیے سرکار غل سے پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا بہت بلا گونہ گار شرابی کبابی جواری سٹے باس کہنے لگا حضور آپ سے محبت ہو گئی کیا ہو گئی میں آپ کا عاشق ہو گئی آپ سے محبت میرے غوث نے فرمایا اگر محبت ہوئی گئی ہے عبدالقادری سے تو پھر توبہ بھی کر لے کہنے لگا حضور توبہ بھی کرا دیجئے محبت ہو گئی نا تو جو آپ کہیں میں وہ کرنے تیار ہوں کہنے لگا بول شراب نہیں پیوں گا کہنے لگا حضور نہیں پیوں گا ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید بندہ توبہ کرنا شراب نہیں پیوں گا جو آپ چاہیں وہ کروں گا اس لیے کہ محبوب کی چاہت کا نام عدب ہے اور اس کے اشاروں پر اپنی زندگی پربان کر دونے کا نام عدب ہے سیب توبہ کر لیا کہا چوری نہیں کروں گا کہنے لگا حضور چوری نہیں چھولوں گا یہ بھی عدب ہے کہا کیوں کہا میں نے آپ سے کہا کہ میں جھونٹ نہیں بولوں گا اب میں چوری کر کے آپ سے منع کر دوں تو یہ تو عدب کے خلاف ہے میں چوری کروں گا بھائی سچ بول رہا غوصے پاک نہ فرمایا انہیں چوری نہیں کرے گا تو یہ حرام ہے اسلام میں کہا حضور حرام ہو وہ آپ سمجھے لیکن اتنے بڑے پیر ہو آپ کی ساری باتیں ماننے میری تو ایک ہی باتیں چوری کروں گا غوصے پاک نہ ماننے کیا نہیں کرے گا تو کہنے لگا حضور پھر پیرہ مریدی والا کانٹیکٹ کینسل ہم نے آپ کی دس بات مانی آپ ہماری ایک مانیں اچھا یہ بھی عدب تھا اس لیے کہ جو کرے گا وہ بول رہا ہے ہم تو مرید ہوتے ہیں بھی جلسے میں کہتے ہیں نماز پڑھوں گا سب ہاتھ اٹھا دیں گا پڑھوں گا فجر میں سو رہا ہوگا جھوٹ بول رہا ہے ہم بولیں گے کہ نبی کی نام میں کون کون جان دے گا سب ہاتھ اٹھا دیں گے ہم دے دیں گے قربانی کا موسم آتا ہے تو ایک بھی جو جان دینے کی بات کرتا قربانی تک نہیں کرتا جو بقرا جبانی کرے گا وہ خود کی کیجام دے گا سب جھوٹ ہے یا کہنے نے کہا حضور میں سچ بول رہا ہوں کروں گا تو کہہ رہا ہوں کونٹیکٹ کینسل غزہ آدم نے کہا ادھر تو آہ یہاں جیسے پکڑ لیا جاتا جو کونٹیکٹ لے لیا جاتا عبدالقادر کی بارکہ میں وہ کینسل نہیں ہوتا اگر یہاں کینسل ہو گیا تو بھی رہو گا کہاں جا چوری کر لینا مگر ایک شرط ہماری ہے جب آزان نماز کا وقت آئے پہلے آزان پڑے گا پھر نماز پڑے گا آزان دے کر اور یہ کیوں کہا غزہ آدم نے حدیث شریف میں ہے جہاں آزان ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے چوری کرنا ایک شیطانی کام ہے جب آزان پڑے گا تو شیطانی کام خود وقت جھوٹ جائے گا میری ماں مہینو سنو تمہارے بچے شیطانی زیادہ کریں ڈنڈے سمت مارا کرو چھوٹے بچے کو ڈنڈا مارنے سے بغیرت ہوتے ہیں انہیں بٹھاؤ آزان سناؤ انہیں بٹھا کے آزان سناؤ انشاءاللہ وہ بات اب ہو جائیں گے اور ہو سکے تو آزان سکھاؤ ان سے کوئی بیٹا آزان پڑ بچہ آزان پڑے گا انشاءاللہ بات اب ہو جائے گا بچہ گستاخو بیاد ابو تو بچے کو بٹھا کے سنایا کرو بیٹا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حدیث شریف میں جہاں آزان ہوتی ہے وہاں سے شیطان الٹے پیر بھاگتا ہے میری ماں بہنوں اپنے بچوں کو آزان پڑھا کے سنایا کرو میرے بھائیوں اگر کوئی شیطان بچہ زادہ ہے شیطانی کرے آزان پڑھو آگ لگ جائے آزان پڑھو زلزل آئے توفان آئے آبی آئے ہوایی اثر ہو آزان پڑھو کہا آزان پڑھنا کہا حضور ٹھیک گھر گیا آزان پڑھے نماز پڑھے اللہ اللہ بیوی بولی بہت نیک ہو گیا مگر کچن کا سارا سمان ختم ہو گیا کمانے ہی نہیں جاتا ایک مہینے سے گھر پڑھا اللہ اللہ میں منع نہیں کرتی مگر اللہ اللہ کے لئے پیٹ بھی تو چاہیے تو کہنے لگا اس کی ٹینشن مت لے ہوئے وہ کھڑکی کھول کے پہلے ہی آیا ہوں وہ پہلے ہی اجازت لے لیے جس دن بالکل ختم ہو جانا بتانا کہنے لگی وہ کونسا کاروبار ہے جو ہاتھ و ہا کہنے لگا وہ ٹینشن مت لے جس دن ختم ہو جانا بتائے کہ رات میں کئی مہینے کا انتظام کر دوں جب بی بی نے کھانا بنایا مغرب کے بعد بولی آج لاش کھانا اس کے بعد کچن میں کچھ نہیں تو کہنے لگا ٹینشن مت لے فجر میں کھانا ہی کھانا ہوگا رات کو عشاء پڑھا اور عشاء پڑھ کے اپنے گھر کا تھیلا بوری جو بھی لیا لے کے اپنی بیوی سے والا میں چلا انتظام کرنے اور بغداد کا جو سب سے امیر تھا دیبار پھلا انکہ اس کے آنگن میں کھود گیا اور جو بھی ہاتھ آیا شسر کا ہاتھ آیا وہ بھی لے لیا جو ہاتھ آیا وہ بھی لے لیا شہد لے لیا جو بھی لے لیا سمیٹے سمیٹے صبح کا وقت ہو گیا بغداد کی مسجد میں محسن آزان پڑھنے لگا جب آزان سنی تو پیر کی بات یاد آگئی پیر نے کہا تھا جب آزان کا وقت ہو تو آزان پڑھ کے نماز پڑھو گے اب اگر آزان پڑھے تو پکڑے جائیں گے اور اگر نہ پڑھے تو پیر کی بات جھٹلائی جائے گی اور بھی پکڑے جائیں یا نہ پکڑے جائیں مگر پیر کی بات نہیں جھٹلائیں گے آزان تو پڑھیں گے ہائے 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 آدھا آدھا پیر کی بات نہیں جھٹلائیں گے آزان تو پڑھیں گے اور اللہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا اس نے سمان چھوڑا وہ گھر میں آزان پڑھنا شروع کر دیا جیسے گھر میں آزان پڑھنا شروع کیا گھر والے اٹھے بیدار ہوئے بیدار ہوئے ان کے ذہن میں آیا انہیں یہ چور ہوگا اس لیے ذہن میں نہیں آیا کہ چور آزان تھوڑی پڑھتا ہے چور تو بھاگتا ہے جب اس کو آزان پڑھتے سنانا تو گھر کے لوگ بولے کوئی اللہ والا ہمارے گھر میں آگیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو بدل دیا اللہ والا آگیا ہے جب دیکھا کہ کوئی انہ والا آگیا ہے جی آہو گیا ارے دو منٹ اور ہے یار عجیب لوگو میرے ٹیم باون منٹ تک ہے چار منٹ زیادہ ہوگے اگر دو منٹ اور زیادہ ہو جائے گا تو کیا پریشانی ہے یا انوان مکمل یا انوان مکمل ہوگا یار یہ تو مجھے باون منٹ تک مجھے بولنا تا چھپن ہو گیا دو منٹ اور ہو جائے گا تو کیا پریشانی ہے جی مسئلہ یار نی آدھے ہندہ نہیں بولوں گا میں یقینا ساٹھ سے پہلے پہلے ختم کر میں بھی جانتا ہوں یار میں مقرر جانتا ہوں میں اتنا جانتا ہوں میں آپ یہ عدد کے خلاف ہے کہ میں بات آپ دیکھ رہے یہ واقعہ پورا ہو گیا تقریر ختم ہو گئی آپ عجیب آدمی ہویا بس بات پوری ہو جائے تقریر ختم ہو گئی دو منٹ کی بات میں ایک منٹ بس سن لیجی ایک منٹ سن لیجی بس اس کے بعد میں گھر والے آئے کہنے لگو اللہ والے تو کوئی نیک آدمی لگتا ہے تو کون ہے میں بہت گناہگار ہوں گھر والوں نے کہا نہیں نیک آدمی کی عادت ہے وہ انکساری کرتا ہے تو واقعی نیک ہے تو کہہ رہا میں گناہگار ہوں یہ تو اللہ والوں کی شان ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں گناہگار مگر تو نیک ہے ہمارے لیے دو آگے کے اس نے ہاتھ میں آشوا آگے یا اللہ یہاں میں آزان کی نماز کی نقل کر رہا ہوں تیمیز ستائے اگر اپنے جنل کرنے لگ آپ نے سبت عالم کیا ہو سرکار ہو سپاک کی بارگامہ آگے بعد کرنے ابھی کرتے ہیں کہنے لگا حضور سچی تو نہ کرا تو آت کے بعد میں چوری دینی کرو مرے خوشنے پر باید کیا ہوا کہنے لگا حضور چوری کرنے لگا تو آزان پرنے لگا جیسے ہی آزان پرنے لگا جیسے ہی آزان پرنے لگا دونوں نے نیک سمجھ کر دعا گرایا حضور میں آزان اور نماز کی نقل کر رہا تھا تو میں دنیا کی سزا سے پچ گیا اگر میں آسل کرنے لگا تو آخرت کی سزا سے بھی پچھتا رہا وہ سے پاک کی بارتا میں بولا تو آ کر کے آقا مجھے سچی توبہ جاراتو وہ سے آراد توبہ کراتے جا رہے ہیں اور اعلان کرتا جا رہا ہے نگاہیں فلی میں وہ تاثیر لیے کی بدل کو حضور پرنے لگے ارے میں یار بولنے لگ رہا ہوں آپ کیوں نہیں آپ کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو زیادہ بولوں غرف سے ہوتا ہے آپ بیٹھئے بیٹھئے آپ کو کربرا کے حسین کی محبت کا باستہ آپ کا مقین والوں کی محبت کا باستہ غوصفہ کی محبت کا باستہ عدد یہ ہی ہوئی ہے بیٹھ جائیں میں بولوں گا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ سارے لوگ بیٹھئے بلکل ایک ایک کر کے میں آگے تبھی بلوں گا جب بیٹھو گے میں تبھی بلوں گا میں بہت رنگ میں بول رہا ہوں بہت مود میں بول رہا ہوں اور ایسی تقریریں تبھی تبھی ہوتے ہیں جو ابھی ابھی ہو رہی ہیں یہ رنگ ہر جگہ نہیں ہوتا یہ مود ہر جگہ نہیں ہوتا حضرات وہ مدید قدموں پہ گر کے توبہ کرتا جارا اور کہتا جارا جب ان کے گتا بھر دیتے ہیں شہان زمانے کی جھولی محتاج کے جنی عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا ہائے ہائے زور سے بولو دایا ہائے ہائے اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے ارے وا 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 زندہ بات زندہ بات ہائے 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 محتاج کے جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اوہ لوگو اگر آدم سچا ہو گیا تو مدینے والا کرم کرے گا دیلا بیٹے بیٹے دیلا پار ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ مدینے والے کا کرم ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے دیلا پار ہو جاتا آپ کو اللہ سلامت رکھے اتنے کامیاب جل سے بہت کم ہوتے ہیں اور ایک بات بتاؤں کمیٹی والے لوگ اچھے ہیں یہ بھائی خموش ہوگئے کمیٹی والے لوگ اچھے ہیں انہوں نے جو منع کیا ایسا نہیں ہے کہ میری تقریر ان کو اچھی نہیں لگ رہی ان کا بھی دلچارہ میں بولتا رہا ہوں سمجھے بہت اچھی لگ رہی ہے ان کو بھی لیکن مجبوریاں یہ ہوتی ہیں کہ مہمان میرے علاوہ اور بھی ہیں آلِ رسول سید صاحب قبلہ تشریف فرما ان کا خطاب ہونا ہندوستان کا بہت ٹاپ کا شاعر گلفام رضا حسانی بیٹا ان کی بھی ناب ہونا ہے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ بھی مجبوریاں گھنٹہ خطیب کا ٹیم ہوتا وہ پورا کر لیا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے پورا نہیں کیا وہ میں نے اپنے ٹیم پورا کر لیا تو آپ کی در سے بھی اپنے جلسے کو کمزور نہ کرے اللہ کے لیے اور یہ نہ سوچو کہ حضرت کو بولنے نہیں دیا جارہا میری بھی خوشی خواہش یہی ہے کہ ایک گھنٹہ تقریر ہونا چاہیے ہو جائی وہ ہو گئی بہت کامیاب ہو گئی جو ہمارے اور مہمان ہیں ان کو موقع مل جائے مگر آپ اگر وعدہ کرو میں پانچ منٹ آپ کی بات میں مانتے ہوئے آپ کی بات مانتے ہوئے پانچ منٹ ہو آپ کی بات مانتے ہو اللہ سلامت رکھے ہم بس آپ کی بات اس لیے کہ مہمانوں کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میں تو دو گھنٹہ بھی بول جاؤں گا دھائی گھنٹہ بھی بول جاؤں گا میرے بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے میں تو الحمدللہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بولتا رہا ہوں ہماری اور مہمان چلے جائیں تو یہ چیز بھی گوارہ نہیں ہے کہ نہیں ہے اس لیے سنیں انشاءاللہ یہ پانچ منٹ میرے گھنٹے پہ بھاری ہوں گے تو آپ سنیں انشاءاللہ مدھا آئے گا کہہ دو نا سبحان اللہ اور جور سب لے سبحان اللہ آتا آتا اسی پر تکلیر ہو رہی ہے آتا آتا جب تک عدب نہیں ہو جب تک تیری نماز قبول نہیں جب تک عدب نہیں ہو تیرا روزہ قبول نہیں جب تک تیری عدب نہ ہو تیرا حج قبول نہیں جب تک تیری عدب نہ ہو تیری زکاہ قبول نہیں جلسے میں آنے والوں عدب کی ڈگری لے کے جاؤ عالی حضرت کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے اگر عدب نہ ہوا تو خدا کی قسم سارے معاملات تو پانی پھیر دیا جائے گا جلسے میں آنے والوں گل فرم نے یہی بتایا عدب اگر ہے تو جب تک مرو گے نہیں جب تک جنت میں تمہارا نام نہ لکھ دیا جائے دنکے کی چوٹے کے رہا ہوں اگر مصطفہ کا عدب سینے میں ہے تو جب تک موت نہیں آئے گی جب تک جنتی نہ بنا دیا جائے گا اگر بعد عدب مصطفہ کا عدب دار دنیا سے مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے دنیا عشق بہاتی ہے مر گیا مگر وہ مشکراتا ہوا اعلان کرتا ہے ملے جنازے پر رونے والوں فرید میں ہو پکھولتے تھوں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس حسنی بدل گیا مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس حسنی بدل گیا عدب عدب ضرور ہے نا بچ چار منٹ اور اور اس کے بعد حل چل بھائی آئیں گے ٹھیک اور اس کے بعد یہ گلفام رضا حسانی آئیں گے ٹھیک بھائی پکا ہے کہنے یہ سبحان اللہ اور اللہ مجھے زندہ رکھے آپ کو سلامت رکھے اگلے سال کی تاریخ پھر دوں گا مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنا اچھا سنتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا ہے اتنا اچھا سنتے ہیں تو میں پچھلے سال اور اس سے پہلے سال آپ کے یہاں گیا ہوتا ہاں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے میں پھر اگلی بار آپ کو تاریخ دوں گا اور اگلی بار انشاءاللہ جتنا کہو گے اتنا بولوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ توجہ کیجئے آدب 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 تقمہ مصطفیٰ کا آدب ہے ایمان مصطفیٰ کا آدب ہے تقریر کا موضوع یہی تھا ختم بھی یہی ہے توجہ کیجئے آدب 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 اب سنیے میری ماں بینے بھی سنے جب میرے نبی مدینہ میں آئے نا مکہ سے حجرت کر کے تو مدینہ میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا تو یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اسلام تو بڑی تیزی سے پھیلنا اس طرح سے اگر پھیلترہ تو مدینہ کے یہودی ختم ہو جائیں گے سب مسلمان ہو جائیں گے تو کسی نے کہا مصطفیٰ کے چہرے میں جادو جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا وہ ان کا کلمہ پڑھ لیتا جو ان کی بات سن لیتا ان کا کلمہ پڑھ لیتا پورے مدینہ میں یہ اعلان کرا دو کہ کوئی محمد کا چہرہ نہ دیکھے کوئی محمد سے بات نہ کرے کوئی ایمان اسلام تیزی سے نہیں پھیلے گا سارے لوگوں نے میٹنگ کر لی کوئی محمد کا چہرہ نہیں دیکھے گا کوئی محمد سے بات نہیں کرے گا کہا ٹھیک ہے ایک یہودی اپنے نوجوان بچے کو سمجھا رہا تھا بیٹا تو محمد نام کا جو شخص مکہ سے آیا نا اس کا چہرہ نہ دیکھنا اس سے بات نہ کرنا کہا کیوں کہا بیٹے ان کے چہرے میں جادو ہے جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا وہ ان کا ہو جاتا ہے بچے نے منع کر دیا مگر بچے کی ایک عادت ہوتی ہے جس کام کو منع کرو وہ اسی کام کو کرتا ہے بچے سے کہا چوکلٹ نہیں کھانا چوکلٹ چاہیے بچے سے کہا کرکڑے نہ کھانا مجھے کرکڑا چاہیے کہا بیٹا نہ دیکھنا مصطفیٰ کو کہا نہیں دیکھوں گا مگر دل میں بولا ابباب تو ایک بار ضرور دیکھوں گا ابباب گھر سے نکلا بیٹا اپنے گھر سے نکل کے مدینہ کی گلیوں میں کہنے لگا لوگوں وہ ہم اب کہاں ملیں گے کہاں کیا کرے گا کہاں دیکھوں گا کیا کروں گا دیکھوں گا پوچھتے پوچھتے مجھے نبابی کے دروازے پر پہنچ گیا کسی نے کہا یہاں ملے گے کھڑا ہو گیا نماز کا وقت ہوا جب میرے میں بھی تشریف لائے مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر پڑی دیکھتا ہی مچل گیا مچل کے مولا قسم کھا کے کہتا ہوں میرا باپ کہتا محمد جابوگل ہے محمد جھوٹا ہے محمد جھوٹا نہیں میرا باپ جھوٹا ہے کسی جھوٹے کا جارہ ہوئی نہیں سکتا ایک نظر میں ہی محبت ہو گئی نبی مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور پتہ اس کا عدب کیا ہوا نبی کی جو جھوٹے تھے نا ان جھوٹوں کو اپنے دامن میں لے کے بیٹھ گیا جھوٹوں کو دامن میں لے کے بیٹھ گیا لے کے بیٹھا اب تو اتنی محبت ہو گئی اس کا باپ کھانا کھا کے گھر سے نکلے باپ نکلے یہ چھپکے سے مسجد نبی کے دروازے پہ آئے نبی کا جوٹ دامن میں لے کے بیٹھ جائے نبی آئے اپنے ہاتھ سے پہنائے ایک دن نبی نے اس کو دروازے پہ نہیں دیکھا نبی نے فرمایا وہ لوگوں نے یہودی کا بیٹھا کہاں گے یہ میرا جوٹہ لے کے بیٹھتا تھا اس کی آقا بیمار ہے طبیعت خراب ہے نبی نے فرمایا طبیعت خراب ہے تو چلو اس کی خیریت لے کے آئیں گے مصطفیٰ اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے گھر پہ پہنچے دروازے پہ دستک دی یہودی نے دیکھا نبی کہاں سے آگئے کہاں تیرے بیٹھ کی خیریت کے لیے آئیں نبی نے اجازت لی اس نے اجازت دی نبی گھر تشریف لے آئی یہ بستر پہ پڑا نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹا کیسے ہو کہا آقا آپ تک تو بہت طبیعت خراب تھی آپ کا چہرہ دیکھا تو اچھا ہو گئے وہ جو آئیں میری قبر پر میں اٹھوں کفن کو یہ چیر کر یہ کہو حضور پر دیکھ کر میری کس آبا کا سلام لو نعرہ لگائیں نعرہ تک بھی لگائیں نعرہ لگائیں دیکھیں اولادِ غوثِ آزم کی آمد ہو رہی ہے پیچھے والے سب آگے آ جائیں جتنے لوگ روڈ پر کھڑے ہیں آگے آ جائیے ایک بہت عظیم المرتبت شخصیت ایک عظیم ذات آلِ نبی اولادِ نبی آلِ رسول اولادِ رسول کی آمد آمد ہو رہی ہے حضرتِ علماء مولا سید شاہ جانی اشرف صاحب قبلہ دامت وقات و قطیہ بہنوانیہ کی آمد آمد ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت شہزادِ غوثِ آزم اولادِ مخدوم مشرف حضور رئیس العلواء نعرِ تقبیر نعرِ رسالت حضور رئیس العلواء نعرِ تقبیر نعرِ رسالت اولادِ غوثِ آزم شہزادِ مخدومِ سمنہ گلِ گلزارِ اشرفیت حضور رئیس العلواء نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر نعرِ رسالت اولماء اہلِ سنر دیکھیں بڑی شخصیت سامنے سلام علیکم بڑھ 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 بہت سارے لوگ بعد میں مصابع کریں گے عدب یہی ہے پوری تقریر created پہو رہی ہے عدد یہی ہے تو بیٹھ جائیں عدد یہی ہے تو بیٹھ جائیں پوری تقریر کا مطلب آب یہی ہے آپ مصابہ کریں گے بعد میں پہلے زیارت کیجئے حال رسول چمن زہرہ کے پھول سرکار غوثتات کی اولاد حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ سید جامی نیا صاحب اللہ کی آمد آمدو ناروں کی گھنگی میں حضرت کا استقبال ہوا کمیٹی والے بیٹھ جاؤ بس دو منٹ تقریر جلے یہ تقریر ختم میری سمجھے حضرت تشریف لے آئے بیٹھ جائیں سارے لوگ بیٹھ جائیں ایک بار ہاتھ گھا کے بولے یا رسول اللہ عالی حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا حضرت کے چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں نا اور ما شاء اللہ دل باق با میری تقریر بس ختم ہو گئی حضرت تشریف لائے بس ختم توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے میرے نبی اس کے گھر خیریت کے لیے چلے گئے میرے نبی خیریت کے لیے چلے گئے یہودی دانت سپا رہا ہے میں نے تو اپنے بیٹے کو کہا تھا ان کے پاس نہ جانا یہ تو حدوز کے پاس آگا مگر اس کو کیا پتا تھا کہ تیرے بیٹے کو جنت کا پاس ملنے والا ہے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹا کیسی طبیعت ہے باپ پانتی آنے کھڑا نبی سر ہانے بیٹے کیسی طبیعت ہے کہنے لگا حضور آپ کو دیکھا تو طبیعت اچھی ہو گا تو نبی نے فرمایا طبیعت اچھی ہو گئی تو پھر کلمہ پڑھ لو کیا کرو کیا کرو یہ ڈر گیا اس لیے کہ میرا باپ کچھ الٹی سیدھی بات نبی کو نہ کہہ دے نظر اٹھائی اپنے باپ کو دیکھا باپ گھور رہا تھا اس نے نظر چھکا لی یہ ڈر گیا نبی تھوڑی ڈرتے ہیں نبی نے پھر کہہ دیا بیٹا کلمہ پڑھ لو دوبارہ باپ کو دیکھا اس نے نظر اٹھا کر باپ گھور رہا ہے پھر نظر چھکا لی ڈر سے نبی نے کسی بار کر دیا بیٹا کلمہ پڑھ لو اس نے پھر باپ کو دیکھا تو باپ بولا رہے مجھے کیا بار بار دیکھ رہا ہے یہ روزانہ تھوڑی کسی کے گھر میں کلمہ پڑھانے آتے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں تو باپ کو نہ دے کلمہ پڑھانے والے رسول اللہ باپ کو دیکھ پڑھ لے یہ تیرا نصیبہ ہے کہ تُس سے کہہ رہے ہیں بس مصطفیٰ کے کہنے سے کلمہ پڑھ دیا میں کہہ رہا تھا اگر نبی سے محبت کر لو تو جب تک مرو گے نہیں جب تک کہ جنتی نہ ہو جاؤ کلمہ پڑھا جنتی ہو گیا ہائے 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 سبحان اللہ عشق تیرے سبقے جنلے سے چھتے سستے وہ آگ لگائی ہے اور دے دمشہ بارسی کسی مضمون کا اٹھاتے ہیں تو بڑے پیار نہ کہتے ہیں اتنا تُو قلم کرنا اے چشمِ قریمانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا کیا بات ہو محشر میں میں شکرے کیے جاؤں تم ہس کے کہے جاؤ دیوانا ہے دیوانا اسلام زندہ بات قومِ مسلم پہندہ بات اسلام علیکم قومِ ٱ Parker قیقہ علیکم محق علیکم سکتر στε